اسلام علیکم اینڈ ویلکم گائنز تو کیسے ہو آج کی سوڈیو کو بتانے جارہو کہ کیسے آپ ڈائریکٹ ایکس کو اپنی وینڈو میں انسٹال کر سکتے ہیں اور ڈانڈورڈ کر سکتے ہیں تو بہت ایسی ہے اس کیلئے آپ نے کوئی بھی براوزر اوپن کرنا ہے براوزر اوپن کرنے کے بعد آپ نے ڈائریکٹ ایکس سرچ کرنا ہے جیسے آپ اس کو سرچ کریں گے یا میں آپ کو ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا جیسے آپ لنک پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے والا انٹ سامنے آ جائے گا تو یہاں سے آپ نے تھوڑا سکرول کرکے نیچے اپنا لینگویج سیلکٹ کرنا ہے اور لینگویج سیلکٹ کرنے کے بعد آپ نے ڈاونڈ پر کلک کرنا ہے تو آپ کا ڈائریکٹ ایکس والا sonar تو ایسا میں نے لینگویج سیلکٹ کرکے ڈانڈ پر کلک کر دیا ہے اب یہاں سے ڈانڈوڈ کا لیکیشن مانگ رہا ہے تو میں ایسا کوئی کوئی پہلڈر سکٹ کڑ گا اور صورو پر کلک کرتا ہو تو آپ دیکھ سکتے ہیں میرا ڈانوڈنگ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے پائل ڈانوڈ کرنے کے بعد جسٹ اپنے رائٹ کلک کر کے اس پر اور نیچے آنا ہے پراپرٹی پر پراپرٹی پر آنے کے بعد یہاں پر اس باکس کو چک کر کے اوکے کرنا ہے اس کے بعد آپ نے دوبارہ سے اس پائل پر رائٹ کلک کر کے اس کو انسٹال کرنا ہے جیسے آپ اس پر رائٹ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے انٹریفیل سامنے جائے گا ایڈمنیسٹریٹر اور اوپن کر کے آپ اس کو آسانی سے انسٹال کر سکتے ہیں تو یہاں پر اگریمنٹ مانگنا ہے تو جسٹ آپ نے اس کو چک کرنا ہے اور نیکس پر کلک کرنا ہے پھر سے ہی چک کرنا ہے اور نیکس پر کلک کرنا ہے یہاں پر ترولہ لوڈنگ ہوگا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو ڈائریک ٹیکس والا پائل تھا وہ انسٹال ہو چکا ہے تو آپ نے پینش پر کلک کرنا ہے اگر ویڈیو اچھی لے گئے تو ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بل ایکن کو ضرور دبان تاکہ ہر اس انفارمیٹی ویڈیو سب سے پہلے اب تک پوچھتے ہیں ملتے ہیں نیکس پر ویڈیو میں تک تک کیلئے خدا حافظ